عالمی مہاجرین دن کی مناسبت سے اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کی زیرے تمام سیمینار کا انعقاد ہوا پاکستان مہاجرین کی میزبانی کرنے والا دنیا کا پانچمہ بڑا ملک ہے پاکستان میں مہاجرین کے تعداد دنیا کے کسی بھی دوسرے خطے کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے دیکھئے اسلام آباد سے فرحان علی کی ریپورٹ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے زیرے تمام سیمینار کا انعقاد ہوا سیمینار میں اپنے وطن سے ہجرت کرنے والوں کے مسائل، ان کی پریشانیوں اور انہیں سہولیت کی ادم فرہمی کو ٹیبلوز اور نگموں پر پرفارمس سے اجاگر کیا گیا وفاقی وزیر امیر مقام، اداکارہ مہرہ خان اور دوسرے مقررین نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سب سے بڑی تعداد افغان پناکزینوں کی ہے جن کی تعداد تیس لاکھ سے زیادہ ہے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق اسی فیصد مہاجرین کا بوجھ ترقی پذیر اور غریب ممالک برداشت کر رہے ہیں پاکستان نے نہ صرف ہمیں صرف گھر دیئے بلکہ اس نے گھر دینے کے ساتھ ہمیں ایک آزاد سوچ رکھنے کی قوت بھی دی جن ممالک میں مہاجرین آباد ہیں وہاں کی حقیقی عبادی کو بھی مسائل کا سامنا ہے ان ممالک میں معاشی مسائل سمیت دیگر مسائل جنم نے رہے ہیں مہاجرین کا عالمی دن منانے کا مقصد اپنے وطن کو چھوڑ کر آنے والوں کے مسائل کو اجاگر کرنا اور ہجرت کی صورت میں ان کی سہولیات کو یقینی بنانا ہے کامرامن مونعکب کے ساتھ فرحان علی پبلک نیوز اسلام آباد